آپ فرماؤں دینے لوگوں کوئیں دا پانی میرا خیالہ میرے پندرہ منٹ پوری ہو گئے سویرے تو اڈیمائی نے ڈھارا رہا ہے بھی پتر اٹھ پٹھے لیا گیا تو سیگھڑا ہم آئیے چھڑ دے پرہا سہون دے رات دا مولوی ہیں دا ہم آ رہے ہیں تمجھو کرنا لاؤ حضرات حضرت سعیدہ آمنہ فرماؤں دینے لوگوں آپ فرماؤں دینے لوگوں فیرو ویلہ قریب آ گیا اللہ نے فرمایا جبریل ارجکیتی جی رب جلیل فرمایا حضرت حوا دی قبرتے چلا جا حضرت مریم دی قبرتے چلا جا حضرت حاجرہ دی قبرتے چلا جا حضرت آسیہ دی قبرتے چلا جا چاروں بی بی انو آکھیں نی آؤ چلیے نبی دیاں دائیاں وڑ کے جانا ہے نہیں چلو نبی دیاں حضرت سعیدہ آمنہ فرماؤں دیاں پھر میں اپنے کاردن در موجود ہوں میں کی وے کھیا کملی والے دنیا تے تشریف لے کے آئے سجے وے کھانتے نور خبے وے کھانتے اگے نور پچھے نور خارا جمینی خارا جمینی آپ فرماؤں دینے کملی والا آیا گیا تھا تھا صویرہ کملی والا گیا میرا ہو گیا محلوی جی کے گلدہ جواب دیو میں کہا پچھو کہندے ککڑ تسی کھان دیو زور ساڑھا لوگ دیو ککڑے تسی کھان دیو زور ساڑھا لوگ دیو میں کہا بابا جی جے ککڑا سی کھان دیو سٹیج جان دے بے کے بانگا بھی تیسی دینے رہا زرا سینے دا ٹل آگے مل گئے پڑھو کملی والا آیا گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا ہو گیا مل گئے پڑھو کملی والا آیا گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا کملی والا آگیا تھا تھا ہمیڈا ہو گیا نور ازلی چم گیا غائب حنیرہ ہو گیا نور ازلی چم گیا غائب حنیرہ ہو گیا آپ کے دادا جانا حضرت ابتل مطلب بن مہدر لوگوں وہ لوگوں جڑے ویلے کمری والے دنیا تے تشریف لے کیا ہے وہ لوگوں میں خانہ کعبہ دا تواف بیا کرنا ماں لوگوں تواف کردیاں کردیاں میں دیوے کیا ہے خانہ کعبہ آمینہ دی کلی والے جھگتا بیا ہے خانہ کعبہ دولنا بیا ہے آمینہ دی کلی والے بار بار جھگتا بیا ہے میں پوچھیاں کعبہ آمینہ دی کلی والے کیوں جھگتا بیا ہے آجے تاگہ تینوں جھگتیاں ری بیا ہے کیوں جھگتا بیا ہے یہ کعبہ بھی چو آواز ہے ابتل مطلب میں سوا سے جھگتا بیا ہے آجے کعبہ دا بھی کعبہ آگیا ہے کعبہ دا بھی آپ دے توجہ کرنا لوگوں سریعیس ہوگے بڑی مہربانی ایک کو مزاگ نہیں سرکار دا ملا دے بڑی مہربانی سریعیس ہوگے گل سروی جار آپ فرماؤں دیا نے میں پتا چلیا اللہ نے پوترہ عطا فرمایا ہے میں دوڑا دوڑا کار آیا آکے سجدہ آمینہ نے فرمایا بکھاتے صحیح شادی آپ نے حفظوں تے رکھیا آپ فرماؤں دے چانل آلو سوڑا ہے چانل آلو تے حضرت سجدہ آمینہ عرض کر دیا نے ابو جی حاضی ہی مولودن عجیبن سونیاں اے دا دنیا تے اونا عجیبے ابو جی دا دنیا تے اونا عجیبے عجیبے فرمایا بیٹی کی گا لو ہی ابو جی سب تو پہلے آکے سجدہ کیتا ہے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی یا اللہ امت نو بخش دے ابو جی بچی یوندے نے روندے نے لیکن سونا رویا نہیں اے تو مسکرائی جاندہ ہے اے تو مسکرائی جاندہ ہے میں کہہ سجدہ آمینہ سونا روندہ کیوں میں بی بی پاک جرز کیتی اممہ جی سونا روندہ کیوں اس بات سے نہیں رویا سونا تیاب روندہ چوپ گراؤن وہاں سے آیا ہے سونا تیاب روندہ اللہ نے فرمایا جبریل تین چندے لہجا دو جملے اس وعدہ پہ انشاءاللہ سلام پڑھئیے فرمایا جبریل تین چندے لہجا یا اللہ کی فرمایا کہ خانہ کابض اچھا تو تیلا دے ایک مشرق وچتے ایک اچھا میں روز کیتی مولا ایک بات ہی سمجھ لگ گئی ہے کہ چندہ خانہ کابض اچھا تو تے تیلا مشرق تے مگر وچتے چندہ کیوں لوائے آئے یا اللہ ادھر چندے کیوں لوائے نہیں میرے پیارے مامو نبیہ نبی دے غلاموں اللہ نے فرمایا سوال کرنوا لیا ایک چندہ مشرق تے مگر وچتے لوائے آئے ایک چندہ میں خانہ کابض اچھا تو تے لوائے آئے میں مشرق تے مگر وچتے سوا سے چندے لوائے میں لوگانوں تو زنا جانا لوگا لوگا میرا یون والا نبی اوہ نبی پہلے نبی آئے کوئی ایک ملک دا نبی کوئی کریا سندہ نبی کوئی خطے دا نبی لیکن میں مشرق تے مگر وچتے چندہ لوائے کے دسیا اوہ لوگا میرا یون والا نبی اوہ نبی ہے اوہ تیرا مشرق تا بھی بادشاہ مگر برا بھی بادشاہ بل کے یاری آئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ فرموندین میں دوڑی دوڑی کار آئی لوگوں جڑے بلے بچہ پیدا ہوئے وہ دا نارو کٹنا پیدا ہے سونے دا پہلو ہی کٹیا ہوئے آئے سونے دا شاہ جی حضرت صفیہ فرموندین زیادہ نبی جلد دون دن در سارا واقعہ موجود پیر کرم شاہ صاحب آپ فرموندینے آپ دی فپی فرموندینی فرموندینی فرموندینے میں کار آئی آ کے ہتھا ہوتے چکی آئے سبحان اللہ ہتھا ہوتے اٹھایا ہے جڑے بلے ہتھا ہوتے چکیا چانے نارو سونے آج تاکہ ہو جیاب بچہ نہیں بے کیا آپ فرموندینے میرے دن میں خیال آیا جڑے بلے بچہ پیدا ہوندہ ہے بچہ کیس کنڈیشن چو ہوندہ ہے بچے نو پاک کیتا جاندہ ہے سب تو پہلے گسل دیتا جاندہ ہے بچے نو آپ فرموندینے میرے بھی دن میں خیال آیا میں سونے نو گسل دے دے ماں سونے نو گسل دے دے ماں ہو خویا نور اجالائے دکھیا دے دکھ مک گئے آیا کمیلی بالائے دکھیا دے دکھ مک گئے آیا کمیلی بالائے ہو آسمانی تارائے آپ دینا پھوپی جانا فرمان دینا میں ہتھا ہوں تے چکیا تے پانی دے قریب لے کے گئی ہے آقا نو گسل دے انواس سے پانی دے تو میرے کنہ ویچے کی آواز آئی ہے میرے کنہ ویچے میرے پیارے ماما نبیہ نبی دے غلاموں آپ کی پھوپی جانا فرمان دینا لوگوں اے جیلے آخری جملہ صبح انشاءاللہ سلام پڑھئے آپ کی پھوپی جانا فرمان دینا لوگوں میں چلدی چلدی پانی دے قریب کھڑی آئے اے میرے کنہ ویچے آواز آئی بی بی نا 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 اے بی بی ساٹھا نبی دنیا دیا غسراتا موتاج نہیں ساٹھے نبی دو غسراتا دیمی بلکہ اسی اپنے نبی دو خوزے کو سردنال غسر دے کے دوری آئے اسی دو اپنے نبی دو خوزے کو سردنال غسر دے کے دوری آئے آپ کی پھوپی جانا فرمان دینا لوگوں اے لوگوں میرے دل میں خیال آیا سوڑے دیاں ظلفہ مجھے کنگی کر دے وہاں میں کی بی ایک ہے پہلے ہی کنگی پھری ہوئی ہے آخری جملہ آیا آپ کی پھوپی فرمان دیانے اور لوگوں میرے دل میں خیال آیا سوڑے دیاں خوزے کا جڑپا دیوا لوگوں میں سوڑے دیاں اکھاں پاندے نے لوگوں میں سرم جو پکڑیاں سرم دا پریاں میں سرم جو لے کے سوڑے دے قریب گئیاں اور لوگوں ربے کعب کی قسمیں اور میرے خاتھ بھی جو سرم جو اٹھے گپیاں لوگوں میرے خاتھ بھی جو سرم جو اٹھے گپیاں آپ فرمان دین لوگوں اے جنے بلے میں سرمہ پاندے لیاں اے سوڑے نے اکھاں کھولیاں میں کی بی ایک ہے پہلے ہی سرمہ پیاں میں کی بی ایک ہے پہلے ہی سرمہ کی بی ایک ہے پہلے ہی سرمہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان دے عظیم نقیب ماشاء اللہ چھوٹی عمر اللہ نے بڑی ہیں عجسانہ نوازیا شہنشاہ نقاب نقیب پاکستان جناب محمد عبداللہ رزوی صاحب اور نظر دیگر ساتھی اللہ پاک دن دگنی راکی ترکیتہ فرمائے تے لنگر تھنڈا ہو رہے آجے آپ انشاءاللہ جلدی جلدی سلام پڑھ گئے پھر لنگر کھائیے حضرات محترم توجہ کرنا اللہ پاک آجی محفل فاق قبول فرمائے اللہ پاک سرکار دے ملا دا صدقہ جڑے بے اولاد نے اولاد اطاف فرمائے جڑے بیمار نے اللہ شفائے کلی اطاف فرمائے مصطفیٰ